بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن چونکہ وہ بہت قد داور تھے طول قد قد داور اس لئے ان کا ایک صفاتی نام ہو تعلوت قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قد داور تھے اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے وہ تو مفلس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں کیونکہ ان کے میار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر یہ فیصلہ اب ہو چکا اللہ کا فیصلہ ہے دیوائن ججمنٹ ہے دیوائن ڈیسیجن ہے اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں قد داور ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دول میں زائر بات ہے اس کی ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دیئے دانش دیئے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی پادشاہت دے دیتا ہے اللہ بہت سمائی والا ہے اس کی مصرق جو ہے وہ عطا ہے اور علیم سواسع علی جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بربنائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تعلود کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لئے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیتا مما ترکا آل موسیٰ و آل حارون اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل حارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تاملہ الملائکہ وہ ملائکہ کی تحریل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تعموت لے گیا ان کے دشمن وہاں پلیگ آگئی انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے لئے جس کی وجہ سے پلیگ آگئی ہے انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا جاؤ جدر جانا ہے تو حضرت سمیل نے ان سے کہا کہ تعلوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے اہدے امارت میں یا ان کے اہدے ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ پھرشتوں کی تحویل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو اب جب حضرت تعلوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریا سے یہی جو ہے جارڈن ریول ریور جارڈن اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے فَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے سوا اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلی سے لے کر چلو سے اور وہ کچھ وہ ایک گھوٹ لے لے یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا بھرال دیکھیں دسپلن کی حالت دیکھیں تو جیسے حضور نے بھی غضوِ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آرہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آرہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور بھی لے گا بتاؤ کدھر چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ لٹھ لیں اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا منشاہ ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کے پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فَشَرِبُوا مِنْهُمْ تو ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فَلَمَّا جَعَوَذَهُ هُوَا وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَاحَ تو جب گدرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھی اب اہلِ ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غضوِ اہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی اہلِ ایمان نے قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَ الْيَوْمَ بِجَعْلُوتَ وَجُنُودِ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعیتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جعلوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکے یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جعلوت یہ بہا قوی حیکل انسان تھا اور اس کا جو ذراح بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سراغ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا تو کہا ان لوگوں نے جو یقین لگتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آگئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کی حکم سے یعنی آگے بڑھو عمت کرو اپنی جو ہے کم عمتی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالیٰ کی نسرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی واللہم آس سابرین اللہ تو سابروں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَضُ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے برزہ ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تعلوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے قَالُوا اب انہوں نے دعا کی رَمْبَنَا اَفْرِقَ لَيْنَا صَبْرًا اے اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے یہ افریق کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پاری اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے افریق علینا صبر انڈھیل دے صبر کی بارش فرما دے رَبَّنَا اَفْرِقَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَسَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہماری مدد فرمائن کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقیم کی جا رہی ہے اہلِ ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے فَاحَذَمُوْهُمْ بِعْزْنِ اللَّهِ تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کی ازن سے اللہ کی مشیعت سے وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُوتَ اور قَتْل کیا جَعْلُوتَ کو دعوت میں یہ دعوت جو ہے تورا سے معلوم ہوتا گڑریہ تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑے مکریاں لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیا کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر ممارتے تھے لیکن مشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبریں توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں پکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آگئے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جعلوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہمیں کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا تو حضرت دعوت آگئے اتفاق کہا معلوم ہوا کیا سیچوئیشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنا اور یہ جو کفار اور مشرق تھے ان کے ہاں ختنا نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو قیفرے کردار تک پہنچاؤں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اب میں تو شیروں کے جملے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سراغ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور اس طریقے سے داوود نے جالود کو قتل کیا اور اللہ تعالی نے پھر ان کو یہ براتی بتا کیے ایک تو یہ کہ تعلوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا داماد ہو گئے اور پھر انہیں کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ہی ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی نبوت میں دی دونوں اعتمارات سے ان کو اللہ تعالی نے صرف راز فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالی کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لاکر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَا فَسَدَتِ الْأَرْضِ تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا ہے اللہ تعالی نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بہا فرعون جو آتا ہے ہر فرعون راموسہ اللہ تعالی نے کوئی اس کے لئے حلاج تجویز کیا ہوا ہے وَلَا لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالی تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت جبریل کی طرف منصوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَرْيَقِينَنَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں